چلتے وقت آہستہ چلنے کی عادت ڈالو اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر گلے میں اتارو دماغ کی نصر کو طاقت ملتی ہے سونے سے قبل پاؤں کی انگلیوں کے چٹھخارے نکال کر سویا کرو نیند میں کبھی بھی ڈرو گے نہیں نیم گرم پانی کے تین گھونٹ بھر کر سونے کی عادت ڈالو اس طرح تھکاوت دور ہو جائے گی سینے میں بلغم ہو یا دماغ کی شکایت ہو تو سوتے وقت سینے پر بانس کے پتوں کو ہلکا سا گرم کر کے سینے پر رکھ کر سو جاؤ بلغم اور دماغ کی شکایت ختم ہو جائے گی پھل دار درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں درخت پھل دینا شروع کر دے گا کمر کا درد نہ جا رہا ہو تو مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کیا کریں کمر کا درد ختم ہو جائے گا پانی والا پائپ لیک ہو جائے تو لیک والی جگہ پر مکڑی کی جالوں کو بھر دو پانی کی لیکیچ ختم ہو جائے گی نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لہسن اور گڑ ایک ساتھ کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی کبوتر کا گوشت دہین کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کا کینسر نہیں ہوگا بھینس کے دودھ کی اوپر والی جھاک چہرے پر لگانے سے چہرہ سفید دودھ کی طرح چمکتا ہے بھینس کا دودھ پینے سے سینہ چوڑا اور رنگ نکھرتا ہے دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے جمعہ کے وقت کمزوری نہیں ہوتی دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے چھاتیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی انگور کا رس گرم کر کے پینے سے نفس کو طاقت ملتی ہے جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی وہ کچھا امروت کھایا کریں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جن مردوں کو جمعہ کی ڈائمن کا مسئلہ ہو وہ کیکر کی گوند اتار کر اس میں ایک چمچ اسب ہول کا چھلکہ ڈال کر دودھ پی لیا کریں انشاءاللہ یہ مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چاول زیادہ اُبل کر اگر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر تھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول ساتھ ہو جاتے ہیں آج کل چہرے پر غیر ضروری بالوں کی ایک بڑی وجہ موبائل سے نکلنے والی نیلی شوائیں بھی ہیں آڑوں کے پتوں کو پانی میں جوش دیکھ کر بال دھونے سے بالوں کا گیڑنا رک جاتا ہے اخروڑ کے چھلکے کو جلا کر غیر ضروری بالوں پر رگڑا جائے تو غیر ضروری بالوں کی افضائش کم ہو جاتی ہے پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے ڈال کا سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں نیم کی پتے پاؤں کی تلیوں پر مسلنے سے شگر جیسی محلک بیماری ختم ہو جاتی ہے ایلو ویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سردرد ختم ہو جاتا ہے زیتون کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریٹ کی ہڈک کو طاقت ملتی ہے روزانہ چائے زیادہ پینے سے مٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے سونک بکری کے دودھ میں شامل کر کی پیو بخار اتر جائے گا اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو چکندر کو اوبال کر کھائیں پیٹ پر داغ پڑ جائیں تو پالک کا پانی نکالو اور پیٹ پر مسل دو باسی روٹی کو دودھ کے ساتھ کھانے سے مو کی جھوریاں ختم ہو جائیں گی جو ناشتے میں کھجور کھاتے ہیں ان کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی لونگ پر نمک لگا کر چوس لو چھینکے آنا بند ہو جائیں گی گنے کے رس میں لیمو شامل کر کے پی لو چہرہ جوان دکھائی دے گا اگر آپ کا پیٹ بھڑنے لگے تو روزانہ نہار مو پانچ منٹ ایک پاؤں پر کھڑے ہوں اس سے مٹاپا کم ہو جاتا ہے کچھی مولی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے گائیں کا دودھ پینے سے دماغ کمپیوٹر کی طرح تیز ہو جاتا ہے کھانے کے بعد مسواق ضرور کیا کرو کبھی آپ کو بدحضمی نہیں ہوگی سونک کا استعمال کرتے رہو یہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے حمل کے دوران گاجر کا جوس انار کا جوس اور سیپ کا جوس ضرور استعمال کریں جو خواتین بالوں کو کالا اور گھنا رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تی لگایا کرے بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے ایلو ویرہ میں حلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جائیں گے ہمیشہ پانی پیتے وقت پانی کو دیکھ کر پیا کرو نظر تیز ہونے لگی گی جو عورتیں اپنی غزہ میں دودھ دہین کا استعمال زیادہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی نہیں ہوتی میدے کی تضابیت سے نجات دلانے میں مددگار غزائیں گریان اور بیچ جو سونف، ادرک، دہین چربی سے پاک گوشت ناریل کا پانی، کیلہ اور انڈوں کی سفیدی سونف اور علائچی کا پانی رنگت ساف کرنے اور نکھارنے کے لیے بہترین ہیں سونف میدے کی گرمی ختم کرتی ہے جس سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے ایک مہینہ سونف اور علائچی کا پانی استعمال کرنے سے آپ کا رنگ نکھر جائے گا حکیم لکمان نے فرمایا جس کے بات کرتے وقت مو سے دھوک نکلے ایسے بندے دماغی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں جتنی تیزے سے آپ کھانا کھائیں گے اتنا ہی آپ کا وزن بھٹا جائے گا پیاس کا رس اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر نیم گرم کر کے ہافتے میں دو دفعہ بالوں میں لگائیں اس سے آپ کے بال نرم، سیدھے، لمبے اور گھنے رہیں گے اگر آپ کے پیٹ میں بہت گیس ہو یا پیٹ درد نہ جا رہا ہو تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر سے نیچے کی طرف ایک منٹ کے لیے دبائیں اس سے انگلی کی رگیں آپ کی بڑی آن سے کنیکٹ ہوتی ہیں ایسا کرنے سے خون کی گردش بھڑتی ہیں اور گیس دور ہوتی ہیں اگر کسی کو بری نظر لگ جائے تو سات گو لال نیچے لیں متاثرہ بندے پر سات مرتبہ گھوما کر آگ میں جلا دیں اس سے نظرے بد سے چھٹکارہ مل جائے گا پیاس کی خوشب کو سنگنا دل کو طاقت دیتا ہے دودھ میں علائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رکھ جاتے ہیں خربوزے کے بیجوں کو خوشک کر کے چبانے سے یاداش تیز ہو جاتی ہے تھنڈے پانی سے دوائی لینے سے آنٹوں کی کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے سب پیاس کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اگر گردوں کی پتری سے جان چھڑوانا چاہتے ہو تو کھیرے کا جوس بنا کر پیا کرو دماغ کی بیماری میں لحسن کا رس گرم کر کے پیا کرو کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بوصیر ختم ہو جاتی ہے دل کے مریض کو سیپ کا مربع کھلایا کریں بکھرے کا دودھ پینے سے بال لمبے ہوتے ہیں ناشتے میں گھڑ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چار پائی کی وجہ فرش پر سویا کریں بڑا گوشت کھانے سے کبز ہو جاتی ہے دہی کے ساتھ کھٹے پھل کھانے سے بوصیر ہو جاتی ہے چہرے پر پھٹکری ملنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں جو کا دلیا بنا کر کھانے سے بانچپن کی بیماری دور ہو جاتی ہے رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھڑ جاتا ہے دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کا درد اور سوزش دور ہو جاتی ہے سوف زیادہ کھانے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کی کمر میں درد ہے تو لحسن میں نارل کا تیل ملا کر کمر کی مالش کریں نیم کا رس پینے سے پھوڑے نہیں نکلتے سٹرابری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیمارے سے نجات ملتی ہے بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے دودھ میں گھڑ ڈال کر پینے سے جمعہ کے وقت کمزوری نہیں ہوتی دودھ میں پانی ڈال کر پینے سے چھاتیوں کی بیماریاں نہیں ہوتی